دیوینچی ریزولو کی کلاس نمبر فائیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانزیشنز کے علاوہ ایفیکٹ پینل میں اور کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں دیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے چینل کو تو اب تک آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا نہیں کیا تو بہت سوچتے ہیں بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دیکھ نہیں کرتے اپنے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر لیں جناب ساتھ ساتھ میں ہم ریوائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم نیو پروجیکٹ بنائیں گے اور جیسا کہ ہماری یہ ہے جی کلاس فائیو تو ہم کلاس فائیو سے کریئٹ کر لیتے ہیں اس کو ہماری جو پروجیکٹ ہے اس کو میڈیا پول کے اندر جو ہے وہ ہم نے آ جانا ہے اور میڈیا سٹورج میں ہم جیسے ہی آئیں گے ہمارے پاس ہمارا یہ سسٹم آ جائے گا یوزرز آ جائے گا جس میں ہم نے ایپل میں جانا ہے اس کے بعد ڈیسٹاپ میں جلدی جلدی ہم یہ کریں گے اور ہم یہ صرف دو ویڈیوز جو ہے وہ لے لیتے ہیں یا تیسرا ویڈیو بھی ہم لے لیتے ہیں ان کو ہم ڈریک کر دیں گے یہاں پر ہمارا جو بھی ریشو ہے ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ آلڈی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر میں شیئر کر چکا ہوں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ایڈٹ پینل کے اندر یہاں پر میں ایک ویڈیو کو اس میں ٹائم لائن میں ڈریک کر لیتا ہوں ٹائم لائن ہماری یہ بن چکی ہے ہم میڈیا پول کو کر دیتے ہیں یہاں پر بن اب ہم سیکھنے والے ہیں کہ ایفیکٹ پینل کے اندر یا ٹول باکس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹول باکس میں ہم نے ویڈیو ٹرانزشنز کا پڑھ لیا سیم لائک ویڈیو ٹرانزشنز آڈیو ٹرانزشنز بھی ایسے ہی ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایک میوزک اگر ختم ہو رہا ہے تو دوسرا میوزک آپ نے شروع کرنا ہے تو جرک نہ آئے آپ نے بالکل آؤڈیو کے اوپر بھی آؤڈیو ٹرانزشنز کو اسی طریقے سے یوز کر لینا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ٹائٹلز ٹائٹلز کیسے کام کرتے ہیں جیسا کہ ہماری یہ ویڈیو ہے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آتا ہے جی لیفٹ لور تھرڈ آپ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا لور تھرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے نیچے والی سائٹ پر جو ٹائٹلز چل رہے تھے ہیں جو چیزیں آ رہی تھے اب جیسے ہی میں نے دیکھیں جی کلک کیا تو اس کے کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ٹائٹل اور سیمپل جس جگہ پر آ رہا ہے وہ اسی جگہ آپ کا بتا رہا تھا لیفٹ لور تھرڈ میڈل لور تھرڈ رائٹ لور تھرڈ سکرول اور یہاں پر ٹیکسٹ اور یہاں پر پھر ٹیکسٹ تو خیر جناب ہم سب سے پہلے لیفٹ لور تھرڈ کو اس کے اوپر ڈریک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی جیسے ہی میں نے اس کے اوپر ڈریک کیا اور میں اس کو یوں کروں گا اور یہ چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آہستہ سے یہ آپ کو ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس کے بعد اگر میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں جی ڈیلیٹ یہاں پر میں میڈل لور تھرڈ جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ سے چلاتا ہوں یا اس کو تھوڑا سا ہم آگے کر لیتے ہیں کہ چلتے چلتے آئے اور پھر چلے لیں جی آپ یہ دیکھیں کہ وہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہم اس کو یہاں سے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ہم سکرول والا لے آتے ہیں جی اس کے اوپر یہ دیکھیں جی سکرول ہو کے اوپر جانا شروع ہو جائے گا آپ کا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے وہ سکرول ہو کے اوپر جانا شروع کر دے گا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ ہمارا بالکل بیسک ٹیکسٹ ہے اس سے آپ کا بالکل درمیان میں جو میڈل ہے وہاں پر یہ آپ کا ٹیکسٹ آئے گا اور یہ کسٹم ہے آپ اس کو جیسے مرضی اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں جو بھی آپ نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ سلوک آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جی بیک گراؤنڈ رویل ہے بیک گراؤنڈ رویل لور تھرڈ ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو تھوڑا سا اگر میں اس کو بھی ادھر ڈریک کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں جی ویسے ہی بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ ختم ہوگا اچھا اب آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ سیمپل کے بیچ میں آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس حصے میں کہ آپ کے اس کے اندر بیسیکلی آپ کی وہ ویڈیو آنا شروع ہو چکی ہے اسی طریقے سے یہ ہے اسی طریقے سے کال آؤٹ آ جاتا ہے اب کال آؤٹ کیسے ورک کرتا ہے میں تھوڑا سا میڈیا پول میں آ جاتا ہوں جیسے کہ میرا یہ ویڈیو ہے اور اس کے اندر میں کسی چیز کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں جیسے میرا یہ ہاتھ ہے اب میں کال آؤٹ کے اوپر آتا ہوں اور کال آؤٹ اس کے اوپر لے آتا ہوں تو تھوڑا سا اور کتنی انچائی پر ہوں چھوڑی سی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بند کر دیں تاکہ آپ کو سنائی دیں میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اب یہ ہلکی سی لائن آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ لائن کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے خیر جی اس کو موو بھی کیا جا سکتا ہے وہ موو کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھنے والے ہیں لیکن فلحال آپ کو میں باقی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر سکھاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ ایک سپیسیفک پوائنٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے کال آؤٹ ہے اور میں بلکہ یہاں پر لے آتا ہوں تاکہ وہ اگزیکلی میرے ہاتھ کے اوپر آئے یہ دیکھیں اچھا اب ان کو یہاں پر آپ جو ہے وہ جیسے ہی میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں اس کے اوپر میں نے ڈبل کلک کرنا ہے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ پورے کا پورا جو ہے وہ آپ کا یہاں پر یہ کھل جائے گا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کو ریموو کر کے کچھ بھی لکھ دیتا ہوں میں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں میں اپنا نام لکھوں گا تو یہ دیکھیں جی میرا نام لکھا ہوا آگیا اور اب میں اس کو ذرا زوم کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ لائن اس کے بعد یہ فونٹ کون سا رکھنا ہے آپ یہ دیکھیں اپنا اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں مجھے یہ والا فونٹ رکھنا ہے کلر کون سا رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پر آپ کا کلر آ گیا ہے یہ میں کلر جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا میں اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں اور جیسے ہی میں اوکی کروں گا یہ ریڈ کلر میں ہو جائے گا اس کا سائز کیا رکھنا ہے بڑا رکھنا ہے چھوٹا رکھنا ہے کیسے ہیں یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ positions آگئی اس کو آپ نے کس position کے اوپر جو ہے وہ رکھنا text position کیا ہوگی line position کیا ہوگی یہ دیکھیں جی ہماری line کے position بھی change ہو سکتی ہے میں اس کے اوپر جیسے ہی جو ہے وہ x کے اوپر جو ہے وہ کروں گا تو یہ x جو ہے وہ move کرنا شروع کر دے گا یہ آپ کا y angle جو ہے وہ move کرنا شروع کر دے گا خیر جی ابھی اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم basically جو ہمارا text ہوتا ہے اس کو ہم change کر سکتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ چیزوں کو اپنی من پسند کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے delete delete کر دیا میں نے اس کو ہمارا یہ تھا جی lower third تھا میں lower third یہاں پر لے کر آتا ہوں اور lower third میں میں یہاں پہ چاہتا ہوں جی میرا نام لکھا ہوا آجائے میں اس کے پر double click کروں گا اور double click کرنے کے بعد یہ آجائے گا title title میں آجائے گا جی چلیں جی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں broadcaster اور نیچے والے sample میں جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں نیچے والے sample پہ ہم click کر کے اس کو کر دیں گے عدیل شاہد تو یہ broadcaster عدیل شاہد جیسے ہی یہ آیا ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے اوپر یہ ہمارا text آ جائے گا یہ دیکھیں جی broadcaster عدیل شاہد اب اس کو color کیسے دینا ہے یہاں پر آپ color دے سکتے ہیں font سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ font کا face کیسا ہونا چاہیے اس کا size کتنا ہونا چاہیے tracking کروانا چاہتے ہیں space دینا چاہتے ہیں یہ آپ اس کو bold کرنا چاہتے ہیں لائنیں لگانا چاہتے ہیں underline کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ underline ہو گیا اس کے اوپر لائن آ جائے گی اس کے اوپر لائن یہ بالکل درمیان میں cross ہو جائے گا یہ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب یہ دیکھیں اس side پر ہے میں اس کو اس کو جیسے ہی میں press کروں گا یہ درمیان میں آ جائے گا جب بہت زیادہ بہت زیادہ چیزیں جا ہے وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تب یہ alignment بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں مطلب جیسے آپ microsoft word کے اندر چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ left پہ لے جائیں right پہ لے جائیں درمیان میں لے جائیں آپ اس طریقے سے سارا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں zoom ہے position ہے اس کی اب یہ position کس طریقے سے work out کرتی ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں ادھر لے کے جاؤں گا تو یہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا ادھر لے کے جاؤں گا تو ادھر جانا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ y angle ہے اوپر نیچے یعنی ہر لحاظ سے یہ move بھی کرے گا جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے چلیں میں نے کہا یہ بھی اس کے اندر ہم shadow بھی ڈال سکتے ہیں shadow کس color کا ہو ہم اس کو stroke بھی دے سکتے ہیں اس میں کالے رنگ کا stroke آ جائے گا یہ دیکھیں جی تھوڑا سا میرا وہ اگر اتنے حصے کو آپ نے دیکھا ہو تو وہ stroke آ رہا ہے کالے رنگ کا یہ دیکھیں جی ہم یہاں سے color change کر سکتے ہیں کوئی بھی color جو ہے وہ اس کے اندر ہم add کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ آپ کے پورے color آ گئے ہیں یہ جی یہاں سے آپ color select کریں کون سا color آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے کس کا stroke کرنا ہے background اس کا دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے black یا کوئی اور background آپ دینا چاہتے ہیں مطلب full fledge آپ کھیل سکتے ہیں ان سب کے ساتھ جیسے جیسے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ویسے ویسے جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور یہ ہماری ہمارا جو میڈیا پول ہے ہم نے اس کو بند کر دیا ہم نے کیا کیا تھا ویڈیو transitions پڑھ لی تھی اس کے بعد titles کے title کس طریقے سے لگانے ہیں یہ اور بھی text box بھی آ جاتے ہیں even کے یہ دیکھیں جی نیچے text اس طریقے سے move کرتا ہوا آئے گا یہ box میں آ جائے گا یہ یہ over shape آ جائے گی خیر جناب یہ آپ جتنے بھی اس کے اندر ہیں سب کو اپنی ویڈیو کے اندر آپ لگا سکتے ہیں vertical یہ دیکھیں جو movies کے اندر بلکل بڑے شاندار طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو اس طریقے سے آتے ہوئے یہ subtitle والا ہے کہ subtitle اگر آپ نے add کرنے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر تو آپ اس کو use کرتے ہوئے subtitle بھی اس کے اندر آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد جی generators میں یہ مختلف چیزیں ہیں یہ آپ اپنے clips کے اندر use کر سکتے ہیں generator کو تھوڑا سا میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا بہت جگہوں پر یہ کام آ جاتی ہیں چیزیں ان کو کیسے کرنا ہے یہ بالکل تھوڑا سا ایک ذرا separate چیزیں ہیں فلحال ہم اس کے آگے چلتے ہیں effects کے اوپر اب effects کے اندر بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں سب سے پہلے جی ہم adjust clip کے اوپر جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد fusion composition کے اندر آ جاتے ہیں پھر fusion effects ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھیں یہ جی یہ اس طرح کا اگر ہم effect لگانا چاہیں CCTV کا اگر ہم نے یہاں پر effect لگانا ہے وہ آ گیا ہے colored border یہاں پر یہ دیکھیں جی border آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری ویڈیو کے سائٹ پر border آ گیا ہے digital glitch آ گیا ہے یہاں پر اس کے بعد drone ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے drone سے ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے ڈی ایس ایل آر پھر یہ جو مختلف CCTV footage ہوتی ہے اس type کا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں night vision اور ویڈیو call جیسے ویڈیو call ہوتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ show کروا سکتے ہیں ویڈیو کیمرہ کے صورت میں تو یہ آپ کی اس کے اندر مختلف effects جو ہے وہ آ جاتے ہیں پھر audio effects ہے یہ یہ بھی انشاءاللہ جب ہم audio کے اوپر تھوڑا سا آئیں گے audio کے اوپر workout کریں گے کہ audio کو ہم کس طرح سے اس میں clean کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کے اوپر effects لگا سکتے ہیں کیا اس کے اندر plug-ins کام کرتے ہیں نہیں کرتے تو وہ ساری چیزیں اس وقت ہم کریں گے فلحال ہم نے ہم نے transition کے بعد دیکھا کہ کس طرح سے ہم text اس کے اندر ڈال سکتے ہیں call outs ہو سکتی ہیں سب titles کس طرح سے ہم add کر سکتے ہیں color کیسے change کر سکتے ہیں ان کی جگہ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں اس طرح کے اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو effects دے سکتے ہیں multiple effects جو اس کے اندر built in آتے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی class بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی کیوری ہوتی ہے اب وہ آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو reply کروں باقی ویڈیو اچھی لگی ہے بری لگی ہے لازمی بتایا کریں thumbs up کر دیا کریں یار چینل کو subscribe نہیں کیا تا فورن سے چینل کو subscribe کر لیں آپ کے subscription پر اور thumbs up پر ہی مجھے motivation ملتی ہے کہ میں اور ویڈیوز آپ کے لیے بناوں اور کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں انشاءاللہ ڈیوینچی کے اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور بڑی جلدی جلدی جو ہے وہ اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر جب نوڈز پر آئیں گے جب color correction پر آئیں گے پھر اصل جو دھمال ہوگی نا وہ میں بتا نہیں سکتا خیر جناب فلالہ بھی مجھے دیجے کا اجازت اپنا رکھئے خیال take care اللہ حافظ